ہیلو دوستو ہوں سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں کل ام نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں ہم نے کہا تھا اگر دس کومنٹس آتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل بنائیے بھر دیا لوگوں نے میرے بھائی ویڈیو کو کومنٹ میں ٹائم ٹیبل بنائیے ٹائم ٹیبل بنائیے ٹائم ٹیبل کبھی بھی کامپی نہیں کیا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی جو آپ سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں ہم خود اب ٹائم ٹیبل کو کچھ لوگ کہیں گے دوسروں کا ٹائم ٹیبل بنا رہا خود فالو کر پار نہیں سر ہم نے بیٹھ کے پہلے خود اپنا ٹائم ٹیبل بنایا تب آپ کے لئے ٹائم ٹیبل بنایا تو کل ملا کے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو اگر آپ بیسی میں ہیں اسٹوڈینٹ لائف میں ہیں اس پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اور ہم نے دھیان رکھا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے کالیج ہوتے ہیں کلاسز ہوتے ہیں ہر چیز کا ایک پروپر دھیان رکھتے ہیں ہم نے اس پورے ٹائم ٹیبل کو بنایا ہے دھیان سے دیکھئے گا اگر آپ کی کوچنگ کوئی کلاس اوپر نیچے ہو رہی ہے اسے آپ اپنے حساب سے تھوڑا بہت منیج کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ٹائم ٹیبل آپ کو بہت کچھ سکھا کے جائے گا اگر خاص کر کے آپ بیسی میں ہیں تو یہ ٹائم ٹیبل بلکل آپ کے لئے ہی ہے دھیان سے سنیئے میرے بھائی اگر آپ بیسی میں ہم نے زیادہ بہت ہالٹ ٹائم ٹیبل نہیں بنا دیا ہے تو بیسی کا ٹائم ٹیبل کیا ہے سب سے پہلے ایک بات ہم آپ کو بتا دی رہی ہے یہ ویک ڈیز والا ہے ویک ڈیز کا مطلب کیا ہے منڈے ٹو فرائیڈے یعنی سوم بار سے لے کر شکر بار تک کا ہے اگر دس کومنٹ اور آتے ہیں تو شنیوار اور رویوار کا ہم الگ سے ٹائم ٹیبل بنائیں گے کیونکہ اس کے لئے ویک ڈیز ہوتے ہیں اس میں آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا ہے بلکل اسی سڑو جندگی کو لے کے نہیں چلنا تو ہم پہلے ہی بتا دی رہے ہیں اس ٹائم ٹیبل کو آپ کو فالو کرنا ہے کہ اول کتنے دن پانچ دن اس کا مطلب اس سے ملتا جلتا ہے آپ اپنی لائف اسٹائل کے اگرارڈنگ سے صحیح کر لیں گے دیکھئے بھائی بلکل ہارڈ رہی ہے سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے سوہ مارننگ میں آپ کو wake up at 6.30 ایم یعنی سالے چھے بجے سو کے اٹھنا ہے سر جی ٹائم ٹیبل تو بلکل ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ سالے چھے بجے سو کے اٹھنے میں کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ ریالیٹی میرے بھائی ہے بہت سارے بچے ہوتے ان سے ٹائم ٹیبل بنا دیا چار بجے تین بجے اٹھیں نہیں پا رہے اتنا کٹھن ٹائم ٹیبل آئیے سا ٹھیک ہے breakfast لیجئے سات بجے تک اپنا جو ہے سات بجے سے آپ کا پہلا study session ہونے والا ہے بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں بہت سارے بچے جو ہے وہ سات بجے coaching چلے جاتے ہیں آٹھ بجے coaching چلے جاتے ہیں تو اگر آپ coaching جا رہا ہے وہ پڑھنے کوئی دکھت نہیں ہے صبح coaching پڑھ لو اور اگر coaching وغیرہ نہیں ہے تو سات بجے آپ کا first study session بلکہ سات بجے تو آپ breakfast کلو آٹھ بجے سے آپ کا پہلا study session ہونے والا آٹھ سے دس آپ کو پڑھنا ہے بہت کے یہ دیکھیں ہم نے لگ دیا ہے first study session ٹھیک ہے اب آٹھ سے دس آپ coaching جا رہا ہے سب سے پہلے سمجھ لیجئے ساڑھے چھے بجے آپ اٹھیں تیار ہوئے تیار ہونے کے بعد سات بجے آپ نے آرام سے ناشتہ کیا آٹھ بجے تک آپ آرام سے fresh ہوگا ہے free ہوگا ایسا ٹھیک ہے سالے چھے سے ڈیڑھ گھنٹہ بہت ہے آپ کے fresh ہوگے ناشتہ کر کے تیار کرنے کے لیے comfortable zone مانے کے لیے ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی ایسا نہیں بھاکا اندہ دن تو بھر رہے ہیں نہیں سات بجے کھا لیا سب آ سات پہ نہیں سیکچلیو والا ٹائم نہیں بنانا آٹھ ڈیڑھ گھنٹہ بہت ہوتا ہے اٹھ کے نہا کے تیار ہوگے exercise کر کے fresh ہوگے آٹھ بجے آپ تیار ہوگے آٹھ بجے سے آپ کا first study session ہم نے رکھا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے میرے بھائی آپ 8 سے 10 کوچنگ پڑھ رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو نہیں ہے تو گھر پہ بیٹھ کے آپ کو study کرنی ہے self study ہم پھر بتا رہا ہے BSC کر رہا ہو کچھ لوگ کہیں گے BSC میں کیا ہی پڑھ لیں گا ایک جام ہے تب ہی پڑھ لیتے ہیں تو اگر آپ کچھ اور کر رہا ہو BSC کے ساتھ لوگ SSC کی تیاری کرتے ہیں UPSC کی تیاری کرتے ہیں اور بھی بہت ساری تیاری کرتے ہیں railway کی bank کی پیو جس کی کر رہا ہو first study session آپ کو رکھنا ہے 8 سے 10 am اب آپ کو کیا کرنا 10 بجے سے لے کے 6 دنس تک آدھے گھنٹے کا short break لینا ہے آدھے گھنٹے کا آپ سنیکھ لے سکتے ہو کھانا نہیں کھانے لگنا بیٹھ کے بھائی healthy snacks کا مطلب کھا ہے کوئی آپ ایک سیب لے سکتے ہو سیب لے لیا دلیا لے لی پوہا لے لیا اس طریقے کی کچھ آپ نے چیز لی کہ آپ کو بہت زیادہ heavy feel بھی نہ ہو اور آپ کو بھونک بھی نہ لگے یہ ایک proper strategy ہوتی ہے کہ بھونک نہیں لگنی چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ سر جی ہم کھاتے کتا ہی نہیں لیکن چوڑے بہت ہوتے جا رہے ہیں ہمارا خود ہی وہی حال حضرت اس کا کرن کیا ہے کہ ہم 18-20 گھنٹے کام کرتے ہیں کبھی گھر پہنچ گئے کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا تو unhealthy جو لیکن اب ہم بھی کوشش کرنا ہے time table کو follow کرنے کی time table پوری طریقے سے follow نہیں کیا جاتا لیکن کوشش کرو ان چیزوں کو لانے کی سالے دس بجے تک آپ نے snacks مقرد ایک short break لیا سے ٹھیک ہے اور اب آپ کا آگیا classes کا time سالے دس بجے سے ڈیڑھ بجے تک ہم نے رکھا ہے attend college classes ٹھیک ہے سالے دس سے ڈیڑھ آپ کا college ہو گیا کچھ بچے ہوں گے جن کا سالے نو سے 12 بجے تک college ہوگا سالے نو سے ڈیڑھ تو انہیں آپ اپنے حساب سے آگے پیچھے کر لینا اگر لگتا ہے کہ نہیں دس بجے نہیں بن پا رہا بسکٹ وغیرہ کھالی ہے اس طریقے چیزیں کر لیں اور ڈیڑھ بجے کے آس پاس تک آپ free ہو گئے college سے ٹھیک ہے جب آپ ڈیڑھ بجے free ہو گئے اب time آگیا ہے lunch break lunch break آپ کو کیسے کرنا ہے ڈیڑھ سے لے کے ڈھائی بجے تک پورا ایک گھنٹہ دیجئے lunch break کے لیے ہم آپ کو اپنا experience بتا رہے پہلا ہم سوچتے تھے جو گھر میں labor لوگ آتے وہ ایک گھنٹے اور break لے کے کیا ہی کر لیتے ہوں گے دوبارہ من نہیں کرتا ہوگا کام کرنے کے لیکن ایسا نہیں ہے productivity بڑھ جاتی ہے ہم خود کئی بار بہت تھک جاتے لیکن ہم آدھے گھنٹے بھی گھر جا کے اگر تھوڑا سا late لیتے ہیں آرام سے کھانا کھایا اور 10-15 میٹ بیٹھ لیے ہوا کھا لی گھر پہ بات کر لی بات چیت کر لی ایک mind جو ہے refresh ہو جاتا اور کام کی productivity بڑھتی ہے تو لگ بگ ایک گھنٹے آپ نے lunch break کیا اور کچھ relax کیا کوئی اتنا cutting time ٹیمٹے بھی نہیں بتایا ہم نے 6.6 پہ آپ اٹھے 8.6 بجے تک تیار ہوئے 8.6 آپ نے پڑھا بیٹھ گئے 10.6.15 آپ نے ایک چھوٹا سا break لیا 6.6 بجے آپ کو college جانا کوئی بھی پڑھائی سے related جو بھی کام آپ کے extra کام college نہیں جانا آپ کو کئی پوست آ پھے جانا کئی جانا انہیں پٹھا لو ڈیڑھ بجے آپ باپس آئے ڈیڑھ بجے آ کے آپ نے کیا کیا ڈیڑھ سے ڈھائی لنچ کیا آسر ٹھیک ہے اب لنچ یعنی 4 گھنٹے آپ پڑھ چکے ہو اور break بہت بڑا ہے تو کوئی دکھت بھی نہیں ایسا ٹھیک ہے اس کے بعد extra curricular activities بہت ضروری ہیں میرے بھائی تو سارے 4 بجے سے آپ رنٹن وغیرہ خیل سکتے ہو تو خیل کرکٹ وغیرہ گھنٹے خیل سکتے گھر میں بہت اچھی بات کھل لیکن آپ کوئی sport کھل سکتے ہو کوئی بھی extra activity آپ کر سکتے ہو تا کی آپ تھوڑا سا دوبارہ سے freshness آپ کو آ جائے تھوڑا سا اچھا لگنے لگے اس کے بعد آگیا evening break آپ کو evening break لینا ہے سالے 5 سے 6 بجے تک آدھے گھنٹے تیسرا آگیا آپ 6 سے 8 یہ آپ کے 3 session ہو چکے ہیں study کرو group study کرو سالے 6 سے 8 آپ study کر 8 بجے free ہو گا 6 بجے تھوڑا اچھا موسم ہو جاتا ہے بہت جیس شام کا time پڑھنے والا ہوتا اگر نہیں گھر میں بستہ چھت چھت موسم میں پڑھو بیٹھ کے چھت میں distractions دیدیوں کا دیدار کر رہا دیکھ تو مج جاؤ ایسی جگہ پہ دیکھو جہاں پہ distractions کم ہو 8 بجے کے بعد آپ دنر کا time ہو گیا آٹھ سے سالھے آٹھ تک آپ کو ڈینر کر نا اور ڈینر آدھ گھنٹ بہت ہوتا دنر کر لئے پھر آپ night study کا time ہو جائے سالھے آٹھ بجے سے سالھے دس بجے تک یعنی دن میں آپ سیشن دے رکھا آٹھ گھنٹے دے رکھ ہم نے آٹھ گھنٹے یہ نہیں ہوتا آٹھ گھنٹے پڑھتے ہی رہنا اس میں آپ کو دیکھ نا آئے کچھ پرپریشن کرنی ہے کون چھوٹ 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 نا چھوٹ 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 بریک بہت بہت پڑھ میرے بھائی اس کے بعد آپ آئے گا ریلیکس ٹائم سالے تس بجے سے گیارہ بجے تک آپ ریلیکس ہو گئے ٹھیک اس میں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں ہوا کھائیے ریلیکس کیجئے انگیجمنٹ کریے ریڈنگ کریے موسیق ریڈنگ ایک اچھا ٹاپک ہو سکتا ہم خود ابھی لیے یا جو بھی کچھ آپ کر رہے ہو کوئی آپ کو کو ٹائپ ہوتے ہم یہ سپانسر نہیں کر رہے لیکن ہم نے اس کا سبسکرپشن پہلے لے رکھا تھا تو ہم خود بھی سونا کرتے تو پرشنسہ کرنا تو آتمتیا کے سمان ہوتا ہے یہ شریک رشن بھگوان نے ارجن کو سمجھا رہے تو ہم اپنی پرشنسہ نہیں کر رہے ہم سونے کی یہ سب سے گندہ سیڈیول میرا ٹائم ٹیویل ہم آپ کو بتائیں میرا ٹائم ٹیویل شروع ہوتا ہے سال سات بجے سے اور رات میں چلتا ہے دو بجے تک ٹھیک ہے دو بجے کے بعد پھر نیچے لگ کوشش کریے سونے کی لیکن دو ڈھائی تین بجے تک ہم سو جاتے لیکن آپ سٹوڈن لائف میں ہو تو کوشش کرو گیارہ بجے تک سونے گیارہ سے سالے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب بلکل قائدے سے کریے اندہ دن کچھ بہر کا مت کھائی ہم تو یہ ہم تو ہم بیسے ہی نہیں باہر کھاتے تو لے کر کل ہی آ جائیں بس دوست پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنی بات پھر دوست آب پھر کھار ملتے ملتے نظر لئے ملتے 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 ساد ملتے 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 حالتا کیسے کلاسے کلاسے کلاسے